پیر کے ثانمے کی پیرانے پیر نے یہ شیر کہہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نظرتو الہ بلاد اللہ جمعہ کخردلتن علا حکم التصالی میں پوری دنیا کو اللہ کے جتنے بھی عالم ہیں میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں سمجھیں یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے یہ کوئی معمولی دعویٰ یہ پیرانے پیر کا شیر اگر ہے تو پیرانے پیر وہ نہیں تھا وہ پرلے درجے کا کافر تھا اگر یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا شیر ہے تو ورنہ شیخ عبدالقادر جیلانی ایک پرہزگار عالم تھے ہم اتنا جانتے ہیں وہ محدث تھے وہ ہمبلی مذہب کے ماننے والے تھے ہم اتنا جانتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے خرافات اور کیا کہتے ہیں اے میرے مریدوں تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے تم کرو اس لیے کی میرے ہاتھ میں پوری کائنات ہے میں جس کو چاہوں بخشواؤں جس کو چاہوں معاف کراؤں کبھی میں لاؤں گا قصیدہ بردہ شریف غوثیہ میں اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات کو سناؤں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قادری کہتے ہوئے اپنی نسبت عبدالقادر جیلانی کی طرف کرتے ہیں اور ان کے اشار کو باقاعدے ان شرکی اشار کو پڑھتے ہیں اب آپ سوچیں کتنا بڑا تضاد ہے صحابہ اکرام پڑھیں نبی پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن کی تلاوت ہو لیکن چارپائی یا جس چیز میں بیٹھے ہو بلد نہ ہو اور ان کے والد محترم کولمبو سری لنگا میں بیٹھ کر کے جناب علی کولمبو میں قصیدہ بردہ شکوثیہ پڑھ رہے ہیں تو چارپائی بلند ہو جاتی استغفرولی یہ گپ نہیں ہے اے دعوت اسلامی کے مسلمانوں اور بہن اور بھائیوں اس میٹھے میٹھے جال میں آنے کی کوشش نہ کرو یہ میٹھا میٹھا زہر ہے یہ شگر کوٹڈ ہے جو تمہارے جسموں میں اتارا جا رہا ہے یہ وہ افیون ہے جو کراچی کے اندر تیار کیا گیا ہے یہ بیدات اور شرک کا وہ ملغوبہ ہے جو تمہارے ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے اللہ سے توبہ کرو اور قرآن و سنت کی طرف آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ اور تحقیق کرو یہ شرک اور بیدات کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نہیں دیتے ہیں اسی طرح سے سنیں آپ ایک مبلغ صاحب ہیں کہتے ہیں کہ ایک مبلغ جناب عبدالعہ اور شرک تو بڑے اشار میں تو شرک بڑے پڑے ہیں میں کہاں تک ان کو بتاؤں کہاں تک بتاؤں میں کہہ دیں کہ ایک مبلغ جناب عبدالقادز نے ایک بار خواب میں سرکار مدینہ کی زیارت کی جس طرح تبلیغی جماعت والے ہمیشہ زیارت کرتے ہیں اس طرح تحریک دعوت اسلامی یہ جو یہ بھی الیاسی گروپ ہیں تبلیغی بھی الیاسی گروپ ہیں یہ بھی الیاسی ہیں دونوں کے فاؤنڈر کا نام کیا ہے بولو محمد ہاں الیاس جن سے یاسی ہی آ سکتی ہے لا یاسی منہو الا الیاس سوائے یاس کے اور ان سے ناومیدی کے اور کوئی چیز توقع نہ رکھیں تو دونوں ہیں اور دونوں کے ماننے والوں کو خوب مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے کہتے ہیں ایک مبلغ خواب دیکھا سرکار مدینہ کی زیارت کی فرمایا الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جو تم نے الویدہ تاجدار مدینہ والا قصیدہ لکھا ہے وہ ہمیں بہت پسند آیا ہے اور کہنا کہ اب کی بار جب مدینہ آؤ تو کوئی نئی الویدہ لکھنا اور ممکن ہو تو وہی الویدہ سنا دینا ماشاءاللہ نبی کو اردو بھی آ رہی ہے مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ کو عربی کے سوا اور کوئی زبان نہیں معلوم تھی حضرت زید ابن حارسہ کو خطوط لکھوانے کے لیے اور اہل کتاب جو سریانی اور عبرانی زبان بھیجتے تھے ان کا جواب دینے کے لیے نبی نے تو اپنی زندگی میں عبرانی زبان سیکھنے کے لیے زید ابن حارسہ کو بھیجاتا کہ وہ سیکھ کیا ہو تاکہ ان کو جواب دے سکیں اسلام کا پیغام دے سکیں آپ جب ادخال کر گئے تو کراچی سے اردو بول رہے ہیں یہ الویدہ سلام جو ہیں یہ پادری صاحب کی اردو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں اور کہاں کی وہ الویدہ سنانا گویا نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کچھ جو یہ جا کے وہاں کہتے ہیں سب کچھ قبر میں سنتے ہیں استغفراللہ اللہ کے نبی کے اور میرے عزیز میرے دوست ایک نہیں ہزاروں دلیلیں ہزاروں دلیلیں موجود ہیں لیکن کیا کہیں ان بدعقیدہ لوگوں کو ان کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں میں جو بول رہا ہوں نا یہ اپنے وقت کو میں ضائع کر رہا ہوں کیوں پتہ ہے اس لیے کی یہ تو یار ان سے تو بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ ہے کیوں یہ ایسے لوگ ہیں گرے بھی اور سماج کے اللہ کی غفم یہ تو قادیانیوں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں یہ رافضی شیعوں کے جائز اولاد ہیں یہ بھولے بھالے بیچارے مسلمان اصل میں سمجھتے نہیں ہیں یہ احمد ارزا خان کی ضروریت یہ تو پورے شرک کے سعوداگر لوگ ہیں لیکن بس ہمارے کے ایک بھائی نے اس کے اوپر کہا یہ آپ ذرا تھا یہ کتاب کراچی پاکستان کے اندر کافی دھوم دھام سے لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہی ہے اس لیے ذرا سا آپ مسلمانوں کے لیے ذرا سا آپ ان کی ہدایت کے لیے کچھ بولیں تو میں بدعقیدگی کا یہ پول کھول رہا ہوں تاکہ میرے نبی کے یہ بھولے بھالے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں اور یہ گھرے لو اور گھر کا بنایا ہوا دھرم اس سے توبہ کریں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی یاد میں ترپنے والا دل عطا کر دیجئے اللہ کے نبی دل عطا کرتے ہیں آقا مجھے اپنے غم میں رونے والی آنکھ دیجئے اس سے پہلے کہ آتشِ عشق سرد پڑ جائے آپ کی محبت میں آسو ختم ہو جائیں مجھے ایمان فرموت آئے کہتے ہیں کہ اتباعِ سنت دیکھیں اتباعِ سنت جشنِ عید ملاد النبی پہلے دیکھیں صفحہ نمبر 36 کہتے ہیں آشقِ مدینہ مولانا محمد علیاز قادری سالہہ سال سے شبِ ملاد میراج النبی اور سرکارِ غوثِ پاک کے عرص شریف کے سالانہ گیارہمی شریف کے موقع پر سہری کا بھی انتظام کیا جاتا خصوص بارہ لبیل اول شریف کو سرکارِ مدینہ کی ولادتِ پاک کی خوشی میں نیا لباس نیا عمامہ نئی چادر اور ہاتھ کا رومال بھی نیا حتیٰ کی چپل بھی نئے استعمال کرنا پسند فرماتے ہیں ہاں اسی لئے نا کہ ہمارے نبی مر چکے ہیں اس کی خوشی میں سب نیا نیا ہو رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں یہ سب جشنِ ولادت تو نو ربیل اول ولادت تو نبی کی نو ربیل اول کو ہوئی ہے پیدائش موت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ ربیل اول کو ہوئی ہے اور جشنِ ملاد النبی کے جلوس میں آپ غالباً تیرہ سو پچاسی سے بلا ناغہ ہر سال شرکت کرتے آ رہے ہیں آپ میلو پیدل چلتے ہیں اور وقت انفوق تنفرتے شوق سے آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں یہ بتاؤ کونسی سنت ہے صحابہ کرام نے تو اس سنت کو زندہ نہیں کیا بارہ ربیل اول کو تو انہوں نے جشن نہ نکالے بارہ ربیل اول کو تو یہ تمام سب حرکتیں جلوس کی نگی انہوں نے بارہ رہی گیارہ رہی تو صحابہ کرام نے نہ منائی عرص تو صحابہ کرام نے نہ منائی یہ بتاؤ کونسی سنت ہے یہ کونسی سنت ہے اور میں کیا چھیڑوں ان کو واللہ کی قسم یہ تو بہترین لوگ ہیں شرک اور بیداد کے سوداغر ہیں یہ لوگ اور اتباہ سنت کی اس کے بعد میں ہیڈنگ لگائی ہے کہ اتباہ سنت کیا ہے معلوم ہے اتباہ سنت کہتے ہیں کہ ایک سید زادے کا حلفیہ بیان ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ مجھے خواب میں سرکار مدینہ کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی مکرم نور مجسم نے مجھے حکم فرمایا محمد علیاز قادری کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے مریدوں کو سنتوں کی تاقید کرتے رہیں اپنے مریدوں کو سنتوں کی گیارہمی بارہمی جشن میرات جشن امید ملاد النبی مناتے رہے ہیں یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کہنا وہ اپنے مریدوں ظاہر ہے کہ جب سرکار مدینہ نے خود فرمایا کہ سنتوں کے تلقین کرتے رہو تو پھر کیوں نہ کیوں نہ آپ طلب کر کہیں کہ سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں نیک ہو جائیں مسلمان مدینہ والے اور جناب علی اسی لئے انہوں نے کبھی بھی کہتے ہیں کہ کبھی انہوں نے زکاة نہیں نکالی علیات قادری نے کیوں اتنا گھر میں پیسہ ہی نہیں رکھنے دیا زیادہ مدت تک کہ وہ نساب تک پہنچے اس لئے زکاة ہی نکالی یہ بھی محرومی کا ایک سبب دیکھیں آپ اللہ رب العزت اس طرح بھی ظلیل اور رسوہ کرتا ہے کہ اسلام کے ایک اہم فریضے سے ان کو باز رکھتا ہے کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکاة نہیں نکالی اس لئے ہم بھی نہیں نکالیں گے آپ کے گھر میں زندگی بھر اتنا پیسہ ہی نہیں ہوا اس لئے اب بیٹوں بیویوں کے نام کرتے ہیں یہ لوگ ٹھیکے دار ہیں بھئی ایک سے ایک بڑھ کے ہیں پبلک کو کیا معلوم ہے امام الناس کیا معلوم ہیں کہتے ہیں کہ میسواق کو اپنے سینے کی دائیں جانب جیب میں رکھتے ہیں آپ اکثر فرما دے رہتے ہیں میں نے میسواق رکھنے کے لئے سینے کے بائیں جانب خصوصی چھوٹی سی جیب اس نے بنوائی ہے تاکہ پیارے مصطفیٰ کی پیاری سنت میرے سینے اور دل پر لگی رہے اے کاش اے کاش میسواق تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اے کاش تیرا عقیدہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا تیرا یہ بدعقیدگی کا یہ قبر پرستی کا یہ ڈھول یہ تاشے یہ عرص یہ ملاد یہ چادریں یہ چراغیں یہ قبے یہ مراقبے یہ دہائیاں یہ بزرگوں کو استنداد کرنا انہیں حاجت روائی سمجھنا ان کا وسیلہ لینا یہ تمام سب تُو سنت رسول کا نام لے کر ایک چھوٹی سی مسواق اگر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مر گیا تو یہ نہیں پوری سنتوں کے اوپر عمل کر لے اللہ کی قسم تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا تُو بری نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفَرُ آئیوش رکا بھی وَيَقْفَرُ مَادُونَا دَالِكَ الْمَنِيَ شَا ممکن ہے کہ جو مسواق نہیں کرتا اللہ اسے معاف کر دے لیکن مسواق کر کے تُو اگر شرک کرتا ہے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے ہاں کہتے ہیں جناب علی ارے بڑے واقعات ہیں کہتے ہیں کی ایک حلفیہ ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے سب کا حلفیہ بیان ہے کہ چودہ سوارٹ ہجری میں کراچی میں منقض ہو لینے والے سالہ نا اشتماع میں شریک تھا جس وقت ذکرِ الٰہی کا سنسلہ جاری تھا اور لوگ جھوم جھوم کر ذکرِ الٰہی کی صدا برنن کر رہے تھے اس وقت مجھ پر غنودگی تاری ہو گئی میرا بخت بیدار ہو گیا میں نے خواب میں دیکھا سرکارِ مدینہ تشریف لائے ایک دوسرے بدرگ بھی آپ کے ہم راتے سرکارِ مدینہ نے جو کچھ مجھ سے ارشاد فرمایا ان سے میں نے یہ ارشاد ان میں یہ بھی تھا کہ محمد الیاز قادری کو میرا سلام کہنا اور خوشخبری دینا کہ تم نے بہت سی سنتیں زندہ کی ہیں بس تم جنت میں میرے ساتھ ہو گئے خلاص اب تو بیڑے ہی پا رہے ہیں اب کیا ہے جنت کی سرٹیفکٹ تو ملے گئی اب جو ظاہر ہے لوگ بیچارے بھولے بھالے جاہل اب جب الیاز قادری کو جنت کی سرٹیفکٹ مل گئی یہ سب شیطان ہے یہ سب کیا ہے معلوم ہے یہ سب شیطان ہے شیطان آکے لوگوں کے خوابوں میں بیان کرتا ہے کہ تم ایسا الیاز قادری کو کہو کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں اور اس کو جا کے میرا سلام کہنا اور جا کر کے یہ یہ باتیں بتلانا دیکھو مسلمانوں دھوکہ نہ کھانا اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کو تو دیکھا نہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی یہ اللہ کے نبی ہیں دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ان تعلیمات کے خلاف کسی کو خواب کے اندر تعلیم نہیں دے سکتے ہیں اگر 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 یہ واقعی اگر اس میں خواب میں دیکھا تو گیارہمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی بارہمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی جلوس اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کی نہ نکالے یہ تمام سب اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا اور ایسا بیدتی کرنے والا اللہ کے نبی یہ فرمائیں گے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا ہرے وہ تو شیطان ہے جو اپنی جنت کو اپنی جہنم کو جنت کہہ رہا ہے اپنی جہنم کو جنت کہہ رہا ہے جس طرح دجال آئے گا تو اپنی جہنم کو جنت بتلائے گا اور اپنی جنت کو جہنم بتلائے گا اسی طرح یہ شیطان آ کر کے خواب میں کہتا ہے کہ میں مدنی تاجدار ہوں میں محمد الرسول اللہ ہوں دیکھو تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے کیوں شیطان جب اللہ کا دعویٰ کر سکتا ہے خدای دعویٰ کر سکتا ہے تو پھر شیطان نبی بننے کا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتا دوسرے تم کہو گے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اس کا مطلب کیا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے اس نے مجھے ہی دیکھا لیکن کس آدمی کے لئے جس آدمی نے نبی کو آپ کی زندگی میں دیکھا ہو صحابے کرام دیکھیں گے اللہ کے نبی کو تو وہ نبی کی شکل ہوگی کیوں صحابہ نے نبی کو دیکھا ہے تب ہی تو پہچانیں گے کہ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے ہمیں دیکھا نہیں جبکہ آپ نے دیکھا نہیں تو آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ میں محراج ربانی ہوں تو یہ حدیث ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے نبی کو زندگی میں دیکھا ہے اب اگر وہ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے نبی کو تو وہ حقیقت میں نبی کی تصویر ہوتی ہے اور شیطان ان تصویر میں نہیں آ سکتا ہے لیکن جنہوں نے نبی کو خواب میں نہیں دے یہ چودہ صدیق ہیں یہ بیدات فروش بیداتی ملانے جو یہ کہتے ہیں ہمیں نبی خواب میں آئے ہم نے نبی کو دیکھا ارے وہ نبی نہیں ہوتا ہے جب زندہ آدمی نبی کی امت کا رہنے والا قدمہ پڑھنے والا آدمی اپنے آپ کو نبی کہہ سکتا ہے تو شیطان کیوں نہیں کہہ سکتا ہے شیطان اپنے آپ کو کیوں نہیں کہہ سکتا ہے اور گیارہمی منانے والو تمہارا پیر مہید دین جیلانی پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی یہ کہتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا تھا اتنے میں میں نے اپنے سر کے اوپر ایک آواز سنی آواز سے سب سر اوپر اٹھایا دیکھا ایک نور ہے جو میرے اوپر اس کی کرنے اور شوائیں پڑھ رہی ہیں میں نے دیکھا اس نور سے آواز آ رہی تھی مہید دین جیلانی میں تمہاری عبادتوں سے خوش ہوا اس لیے جاؤ ہر حرام چیزیں میں نے تمہارے اوپر حلال کی جب میں نے یہ صدا سنی تو میں نے کہا وہ نور کالی بدلیوں میں بدل گیا اور اس نے کہا اس نے کہا آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا میں تو تیرا رب ہوں وہ نے کہا شیطان تو میرا رب نہیں ہو سکتا ہے تو میرا رب نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کی جب حرام